الحمدللہ وکفا سلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسول وخاتم الانبیات سلام علی عباده الذین اصطفا سلام علی عباده وحده لا شریک لہو لا شریک لہو ولا وزیر لہو ولا مشیر لہو ولا معین لہو ولا جد لہو ولا ند لہو ولا زد لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو ونشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا وحبیبنا وحبیب ربنا وشفیقنا وشفیعنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا محمد عبده ورسوله عما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان رمضان فمن شہد منكم الشهر فليسمه ومن كان مريضاً او على سفر فعدة من ایام اخر يريد اللہ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتکملوا العدت ولتکبروا اللہ على ما هداكم ولعلكم تشکرون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفیر له ما تقدم من زمله وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا وإن في السحور بركة او کما قال علیہ السلام صدق اللہ وصدق رسوله نبی الكریم ونحن ولا ذلك من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمين اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد اللہم صلیت على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على عبراہیم وعلى آل عبراہیم اللہم صلی اللہ وعلى آل محمد اللہ سبحانہ وتعالی کا بے انتہا شکر ہے کہ ربِ عرض و السماوات مالکِ الام یزر مالکِ کل کائنات نے ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کا برکتوں والا عظمتوں والا یہ مہینہ اتارا ہے اور ہمیں اس مہینے کے اندر یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم رمضان کا روزہ رکھنے کے قابل ہوئے ماہِ رمضان وہ مہینہ ہے جس کو قرآن والا مہینہ کہا جاتا ہے ایک تو رمضان کو انسان مسلمان روزہ کی وجہ سے جانتے ہیں اور دوسرا رمضان کو قرآن کی وجہ سے جانتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کی جو پہچان ہے ایک روزے سے ہے اور ایک قرآن سے ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلت القدر میں ایک ہی بار میں ہوتا رہا ہے یعنی لوہِ محفوظ سے آسمانِ دنیا پر اللہ تعالی نے پورا قرآن دفعہ تن ایک ہی دفعہ نازل فرمایا ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل انزال کے معنی ہے ایک ہی دفعہ سارا اتار دینا ہے اور تنزیل کے معنی ہے رفتہ رفتہ نجمن نجمن تدریجن تدریجن آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو اتارنا تو قرآن مجید کے اندر قرآن مجید میں قرآن کے اترنے کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ انزال سے بھی کیا گیا ہے اور بعض مقامات پر تنزیل سے کیا گیا ہے نزل القرآن اللہ تعالی نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا اللہ نے پورا قرآن ایک دفعہ بھیجا تو یہ پورا قرآن ایک دفعہ بھیجنا کیا ہے اور تھوڑا تھوڑا کیا ہے تو فرمایا کہ پورا قرآن اللہ نے لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر جو اتارا ہے ایک ہی دفعہ میں ایک ہی رات میں اور وہ رات رمضان المبارک کے مہینے کی رات ہے اور دوسرا نمبر تنزیل کیا ہے فرمایا تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورتن تدریجن آہستہ آہستہ سوالوں کے جواب میں جو جو ضرورت پڑھتی گئی قرآن کو اللہ تعالی نے اتارا ہے ضرورت پڑھتی گئی تو قرآن اترائے ضرورت کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ ان کی تکلیفیں ہیں ان کے مسائبیں ہیں ان کی ضرورتیں ہیں ان کی ضرورتوں کو اللہ نہ صرف پورا کرتا ہے بلکہ ان کی ضرورتوں کو اللہ دین بنا دیتا ہے ان کو ضرورت پڑھئے پانی نہیں ہے وضو کرنے کی پانی کئی نہیں مل رہا وضو کرنے کی ضرورت پڑھئے ضرورت ان کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ضرورت کے پیش نظر تیمم کو نازل فرمایا تیمم کا حکم قرآن مجید کے اندر اتارا وہاں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اور دیگر صحابہ اکرام جن کے جن کو تیمم کا یہ حکم جو ہے نازل ہوا جب اترا تو وہ سب ام المومنین پر رشت کرتے ہیں ابو بکر صدیق کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تمہاری وجہ سے اللہ تعالی نے امت پر اور بھی بہت سارے احسان کیے مسلمان تو پانی سے وضو کرتے تھے پاکی حاصل کرتے تھے اب پانی نہیں ہے تو اللہ تعالی نے مٹی کو حکماً تمہارے لیے طہارت کے لیے ایک ذریعہ بنا دیا پاکی کا ایک ذریعہ بنا دیا پانی نہیں ہے تم دو ضربیں لگا کر ایک چہرے پر دوسرا کونیوں تک ہاتھوں پر مار دیتے ہو تو تمہارا حکم یہ ہو جاتا ہے کہ تم پاک ہو چکے ہو اب تم نواز پڑھ سکتے تمہارے لیے پاکی اس کو بنا دیا لیکن ضرورت صحابہ اکرام جب رمضان المبارک کا مہینہ رمضان کے روز فرض کیے گئے آئے روز فرض کیے گئے تو اس طرح روزہ نہیں تھا جیسے آج ہم رکھ رہے اس طرح روزہ نہیں تھا افتاری سے لے کر یعنی غروب افتار مغرب سے لے کر عشاء تک اس کے بیچ میں کبھی بھی آپ سو گئے ہیں عشاء کی نماز کے بعد سے کبھی بھی آپ کی آنکھ لگ گئی تو اب اگلے دن مغرب کے وقت ہی تم کھا سکتے اب کچھ کھا پی نہیں سکتے سہری نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلام کا ایک صحابی آیا ہے اور ان کا نام اب قیس سرما بن ابی انس انساری رضی اللہ تعالی سارا دن روزے کی حالت میں ذمہ دارہ کر کے کھیتی باڑی کر کے اسر کی نماز پڑھ کے مغرب کے وقت پہنچ ہے مسجد نبوی کے اندر افطاری کی ہے اور گھر آیا بیوی سے کھانے کو کچھ ہے اس نے کہ کچھ بھی نہیں ہے میں دیکھتی ہوں لے کر آتی پڑوس سڑوس پڑوس سے لے کر آتی اب قیس ایک پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر گھر میں بیٹھے تھے کہ آنکھ لگ دی سو گئے بیوی جیسے آئی اور دیکھا شوہر سویا ہوا ہے اس نے بڑا افسوس کیا اس بات پر کہ میرا شوہر سارا دن کھیتی باڑی کر کے آیا ہے اب اس کی پھر آنکھ لگ دی اب کل مغرب تک کچھ نہیں کھا سکتا کل مغرب تک کچھ نہیں کھا سکے گا دوپیر کا وقت ہوا اب اکیس بھوک کی شتت سے نڈھال ہو کر بہوش ہو گئے جب وہ بہوش ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی یہ آیات نازل فرمائی اور ان آیات کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس صحابی کی وجہ سے ساری امت کے اوپر یہ فضل کیا ہے وہ آیات کہیں وَكُلُوا وَشْرَبُوا وہ آیات ہیں وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَزُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ کہ اللہ رب العزت تم سے کہہ رہا ہے اب کھاؤو پیو یہاں تک کہ فجر کی سفیدی جو ہے وہ پھوٹ پڑے اس وقت تک اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے پینے کا حکم دے دیا ہے تمہارے لئے اجازت دے دی اس صحابی کی اس تکلیف کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ساری امت کی اوپر یہ فضل کیا ہے تو وہ فضل یہ ہوا کہ اس صحابی کی اس شدت کی وجہ سے اس نڈھال ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کی اوپر یہ فضل کر دیا افتاری کے بعد بھی ہر چیز جو روزے میں بند تھی یعنی صرف کھانا پینے آزاد ہوا تھا باقی ہر چیز اس وقت بھی بند تھی کھا پی نہیں بیوی کے ساتھ نہیں دیگر جتنے کام وہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے کہ ہم مغرب سے لے کر صبح صادق تک جتنا بھی کھائیں سوئیں نہ سوئیں یہ ساری قیودات قیدیں جو تھی اللہ تعالیٰ نے ہٹا دی شہر رمضان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے قرآن کا جو نزول ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں اتارا ہے بلکہ یہ بھی فرماتے ہیں ایسا اتارا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جس قرآن کو ہم نے اتارا ہے یہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے ہدایت کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس کے بعد ایک آگے جملہ ہے وَبَيِّنَاتِمْ مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ اور واضح ہدایت کے ساتھ ساتھ حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والا بھی ہے حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والا کیسے یہ بتانے والا بھی ہے کہ یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے یہ بتانے والا بھی ہے کہ یہ اسلام کا نام پر اسلام کا دشمن ہے اور یہ واقعی اسلام کے نام پر اسلام کا خادم ہے اس پر فرمایا ہے وَبَيِّنَاتِمْ مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ اور اس کی ہدایت کی واضح باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ فرقان ہے حق اور باطل کے بیچ میں چُدائی کرنے والا ہے رمضان کو قرآن سے بڑی نسبت ہے بڑی نسبت ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآنِ مجید رمضان المبارک کے اندر ہر عام اور خاص کی زبان پر آپ کو نظر آتا ہے ہر عام اور خاص مسجدوں میں دیکھیں قرآن پڑا جا رہا ہے گھروں میں پارکوں میں چھتوں پر قرآن پڑا جا رہا ہے جہاں دیکھیں بیٹھک کے اندر قرآن سنایا جا رہا ہے مسجد میں قرآن سنایا جا رہا ہے چھتوں پر قرآن سنایا جا رہا ہے گھروں میں قرآن سنایا جا رہا ہے بازار کی دکانوں کے اندر قرآن سنایا جا رہا ہے تھانوں کے اندر قرآن سنایا جا رہا ہے ہر جگہ آپ کو قرآن کی بہار نظر آئے گی رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے قرآن کی بہار ہے ہر طرف قرآن نظر آئے رہے ہر طرف قرآن نظر آرہے یا اللہ آپ نے فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ یہ حق اور باطل کے پیچھ میں جدائی بھی کرتا ہے شہر رمضان الذي انزل فیه القرآن آپ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے هُدَلْ لِنَّاس لوگوں کے لئے رہنمائی ہے ہدایت ہے اور پھر آپ نے فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ یہ حق اور باطل کے بیچ میں حق اور باطل کو حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے باطل کو حق سے جدا کرنے والا ہے دونوں میں تمیز بھی کرنے والا ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ رمضان یہ قرآن کا جو جوڑ ہے یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والا کیسا ہے فرق کرنے والا کیسا ہے حق کو ادھر باطل کو ادھر کرنے والا کیسا ہے جدا کرنے والا کیسا ہے یہ بات رمضان کے اندر سمجھ نہیں آئی فرمایا دیکھو رمضان کا جوڑ ہے قرآن کے ساتھ رمضان کا جوڑ ہے کس کے ساتھ قرآن کے ساتھ آپ کو رمضان میں قرآن نظر آئے گا ہر جگہ نظر آئے گا ہر طبقے میں نظر آئے گا مسلمانوں کے ہر طبقے میں نظر آئے گا چور ایک طبقہ ہے لیکن حافظ اس میں بھی نظر آ جائیں گے آپ کو پولیس ایک محکمہ ہے لوگ اچھا نہیں جانتے ہیں ان کو لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو لوگ اچھا بھی جانتے ہیں لیکن اس محکمے کے اندر آپ کو اچھے برے سب ملیں گے ساتھ میں کوئی نہ کوئی حافظ قرآن بھی ملے گا فوج بھی ایک ادھارہ ہے حافظ قرآن فوج میں بھی ملے گا ہوگا مسلمان چوری بھی کر رہا ہوگا چوروں کا گروہ ہوگا ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی حافظ قرآن ہو اس میں بھی مل جائے گا مسلمانوں کے جتنے بھی طبقے ہیں طبقوں کے طبقوں کے اندر تمہیں قرآن کا حافظ ملے گا قرآن کا پڑھنے والا ملے گا قرآن کو یاد رکھنے والا ملے گا ایک ہی طبقہ ہے کائنات میں جو اسلام کا نام لیتا ہے لیکن پورا طبقہ قرآن کے حافظ ہونے سے خالی ہے پورے کا پورا طبقہ خالی ہے اس کے مجتہد عاظم سے لے کر مجتہد عاظم سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے کسی باڑے کے متولی تک آج تک کوئی حافظ قرآن نہیں پیدا کر سکے اللہ فرمارے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور قرآن حدل للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ اور یہ حق اور باطل کو جدا بھی کرتا ہے کیسے جدا کرتا ہے یا اللہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو مسلمانوں کے ہر طبقے کے اندر تمہیں قرآن ملے گا مسلمانوں کے ہر طبقے کے اندر قرآن کی صدا ملے گی مسلمانوں کے ہر طبقے کے اندر قرآن کی آواز ملے گی پھر رمضان المبارک کو قرآن سے نسبت ایسی ہے رات کے وقت کے اندر ہاں ہے مسجد میں قرآن کی آواز ہے چھتوں پر قرآن کی آواز ہے بازاروں میں قرآن کی آواز ہے پارکوں میں قرآن کی آواز ہے جہاں چلے جاؤ تمہیں قرآن کی آواز نظر آئے گی ایک ہی طبقہ ہے ایک ہی عبادت قدہ ہے ایک ہی بڑا ہے ایک ہی جگہ ہے ایک ہی مقام ہے وہاں چلے جاؤ رمضان کے مہینے میں چلے جاؤ روزہ افتار کرنے کے بعد چلے جاؤ تمہیں نہ قرآن نظر آئے گا نہ قرآن کی آواز نظر آئے گی اللہ فرماتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کو واضح کر رہا ہوا قرآن نے اپنے ماننے والوں کو بتا دیا ہے جو میرا ماننے والا ہے رمضان میں اس کا قرآن بڑھ جائے گا پارکوں میں ملے گا اسپتالوں میں ملے گا بیٹکوں میں ملے گا بازاروں میں ملے گا اور جو میرا ماننے والا نہیں ہے تم چلے جاؤ اس کے عبادت قدے میں چلے جاؤ اس کے گھر کے اندر چلے جاؤ اس کے بازار کے اندر چلے جاؤ اس کی گلی کے اندر قرآن کہتا ہے جہاں میں نہیں وہاں ایمان نہیں اور جہاں قرآن ہے وہاں ایمان ہے قرآن نے فیصلہ کیا ہے حُدَلِّ النَّاز وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل کو جدا کرنے والا ہے قرآن کہہ رہا ہے میرا پیغام یہ ہے جہاں تجھے نظر آؤں وہاں ایمان ہے جہاں تجھے نظر نہ ہواں ایمان کا نام بھی جہاں تجھے نظر نہ ہواں ایمان کا نام بھی نہیں ہے آپ دیکھیں آپ کو ہر جگہ قرآن نظر آرہا ہے ایک جگہ ہے وہاں قرآن نظر نہیں آرہا اور ٹی وی پہ بیٹھ کے رمضان کے ساری ٹرانسمیشنیں وہی کر رہے ہیں جن کے پاس قرآن ہے ہی نہیں جن کے پورے طبقے کے اندر کوئی حافظ نہیں ہے جن کی پوری جماعت کے اندر کوئی حافظ نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے اُبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ اے میری طرف دیکھو قرآن کہتا ہے جہاں میں ہوں وہاں ایمان ہے جہاں میں نہیں وہاں ایمان نہیں ہے اللہ فرما رہے ہیں شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن اے رمضان تو وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ایسا جوڑ ہے رمضان کا قرآن کے ساتھ جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اس مہینے میں قرآن کی بہار دیکھو ہر جگہ قرآن ہی قرآن نظر آرہا ہے ہر جگہ قرآن ہی قرآن نظر آرہا ہے ہر طبقے میں قرآن نظر آرہا ہے ہر جگہ پہ قرآن نظر آ رہا ہے کوتائیاں ہوں گی آپس کی کمزوریاں ضرور ہوں گی لیکن مسلمانوں کے اندر اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ قرآن کی بہارج ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کیوں نظر آتی ہے کیونکہ اللہ نے رمضان کے ساتھ قرآن کو جوڑا ہے جوڑا ہے رمضان کے ساتھ قرآن کو اور جوڑ کے فرما ہے ایسی واضح ہدایت ہے قرآن میں ایسی واضح ہدایت ہے اگر تم ذرہ بھی غور کرو تو تمہیں حق اور باطل کی پیچان ہو جائے گی کہ جہاں قرآن ہے وہاں ایمان ہے جہاں قرآن نہیں وہاں ایمان نہیں ہے وہاں ایمان نہیں ہے اس لیے یہ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے یہ پہلے دس دن جو ہے ان دس دنوں کو رحمت کا عشرہ کہا گیا ہے اللہ کی طرف سے ان شروع کے دس دنوں میں رحمتیں برسائی جاتی ہیں اس کو رحمت کا عشرہ کہا گیا ہے رحمت کا عشرہ کیا ہے اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر رحمت کا نزول ہے عام طور پر نزول کیا جائے کہ مسلمانوں اللہ کی طرف آؤ اللہ کی طرف رجوع کرو جب تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو اس کی رحمتوں کو پاؤ گیا ایسی نسبت کو بیان کیا کہ رمضان کے مہینے میں ایک لفظ کو دس گناہ بڑھا دیا دس گناہ بڑھا دیا یہ نسبت قرآن کے ساتھ رمضان کی تھی عام دنوں میں بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں رمضان میں بھی قرآن پڑھتے ہیں رمضان میں قرآن پڑھنے کا ثواب دس گناہ زیادہ ہے عام دنوں میں قرآن پڑھنے کا ثواب رمضان کے مقابلے میں کم ہے یہ نسبت ہے رمضان کو قرآن کے ساتھ اور اسی نسبت کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ قرآن کے ہر ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ ایک دو تین نہیں بلکہ رمضان کی برکت سے سات سو گناہ اس نیکی کو بڑھا دیتے ہیں سات سو گناہ جو ایک اور دو تک محدود رہتی تھی اس کو اللہ نے سات سو گناہ کر دیا سات سو گناہ اس کی اضافت کر دی اس میں زیادتی کر دی لکھنے کے لیے فرشتوں کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے لیکن رمضان اللہ فرماتے اس سو مولی روزہ تو میرے لیے روزہ تو بندے کا میرے لیے اس سو مولی روزہ میرے لیے وانا اجزہ بھی اور میں ہی اس کی جزا ہوں اور یہ بھی ہے کہ وہ اجزی بھی میں اس کا بدلہ دیتا ہوں اس کا بدلہ دیتا ہوں یا اللہ تو روزہ دار کو کیا جزا دیتا ہے کیا بدلہ دیتا ہے ہمیں تو بتاؤ شمار میں نہیں آتا وہ گنتی میں نہیں آتا یا اللہ ایسی تو کوئی چیز نہیں جو تیرے فرشتوں کی گنتی میں نہ آئے یا اللہ تو نے تو فرشتوں کو پیدا کیا ہے آسمان کی بارش کو کوئی نہیں گن سکتا تیرے فرشتے اس کو بھی گنتے ہیں بارش کے ہر قطرے کے ساتھ دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں یا اللہ یہ تعداد تو بارش کے فرشتوں کو بھی پتا ہے اور وہ جو فرشتے بارش کے قطروں کے ساتھ آتے ہیں ان کو بھی پتا ہے لیکن رمضان کے روزہ رکھنے والے کا سواب اور جزا کیا ہے یا اللہ یہ ہمیں نہیں پتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جتنے عامال ہیں نظر آنے والے ان کے اوپر فرشتوں کو نگہبان بنایا ہے فرشتوں کو نگران بنایا ہے فرشتوں کو اس کی ذمہ داری دی ہے میرا بندہ جو عمل بھی کرے اس کو لکھ لو اس کا عجر بھی متعین ہے میرا بندہ جو کام کرے اس کو لکھ لو اس کا عجر بھی متعین ہے میرا بندہ جو نیکی کرے اس کو لکھ لو اس کا عجر بھی متعین ہے میرا بندہ اضافی نماز پڑے اس کو لکھ لو میرا بندہ اضافی عبادت کرے اس کو لکھ لو نفلوں میں زیادتی کرے اس کو لکھ لو عجر کو بڑھا دو اور بڑھا دو دس گناہ بڑھا دو سات سو گناہ بڑھا دو لیکن اے اللہ تُو نے روزے کے عجر کے لیے کسی فرشتے کو مقرر نہیں کیا ہے کسی فرشتے کو یہ ڈیوٹی نہیں دی ہے کسی فرشتے کو نہیں کہا میرے بندے کے روزے کا حساب لکھ لے میرے بندے کے روزے کا عجر لکھ لے میرے بندے کی روزے کی نیکی لکھ لے اس کی کیا وجہ ہے فرمایا فرشتے تعدد جانتے ہیں گنتی جانتے ہیں آسمان کی بارش کو گن سکتے ہیں زمین میں نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کو گن سکتے ہیں عجر میں سات سو گناہ کے اضافے کو گن سکتے ہیں کائنات کا کوئی تعدد ان کی پہنچ سے دور نہیں ہے سارا کچھ گن سکتے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا میرے فرشتے وہ نہیں جانتے ہیں جو میں جانتا ہوں میرے فرشتے اس کا علم نہیں رکھتے ہیں جو میں رکھتا ہوں میرے فرشتے دلوں کا حال جو اپنے بندوں کا میں جانتا ہوں اس پر نگے بان نہیں ہے میرے فرشتے لوگوں کے عمال کے اوپر نگے بان ہیں لیکن ان کے دلوں کے اوپر نگے بانی کرنے والا ان کے دلوں کے اوپر نگاہ رکھنے والا ان کے دلوں کے اوپر نظر رکھنے والا اللہ فرماتے میں خود ہوں اس لیے اس نے فرمایا روزہ تو میرے لیے ہے میں بھی نہیں جانتا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں میرے روزے کی گوائی تو نہیں دے سکتا تیرے روزے کی گوائی میں نہیں دے سکتا لیکن تیرا روزہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے میرا روزہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے آپس میں ایک دوسرے سے چھپ سکتا ہے ایک دوسرے سے مخفی ہو سکتا ہے لیکن میرا روزہ میرے رب سے چھپا ہوا نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لئے ہے جب روزہ میرے لئے ہے تو روزہ کا عجر بھی اللہ فرماتے ہیں میں دیتا روزہ کا عجر بھی میرے ذمہ ہے جب روزہ میرے لیے ہے تو روزہ کا عجر کوئی اور کیوں دے روزہ کا عجر بھی اللہ فرماتے ہیں میں دیتا ہوں اور اسی کو فرمایا وَأَنَا أُجْزَا بِ ایک میں تو یہ کہ میں روزہ کا عجر دیتا ہوں اور ایک میں فرمایا عجر کیا دیتا ہوں میں خود اس بندے کے لیے جزا بن جاتا ہوں روزہ کی جزا بن جاتا ہوں کیسے بن جاتے ہیں اللہ جزا وہ اس طور پر جزا بن جاتے ہیں کہ جب یہ بندہ اس دنیا سے جائے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جزا بنیں گے کیسے روزہ قیامت قیامت کے دن جنت کے نظاروں میں سب سے بہترین نظارہ اللہ رب العزت کے دیدار کا ہے جس دن اللہ اپنے آپ کو دکھائے گا جنتیوں کو اس سے حسین دن اور کوئی نہیں ہوگا یہ کائنات میں یہ جتنی خوبصورتیاں بے حیائیاں آپ دیکھتے ہیں نظر آتی ہیں خسن کے بازار لگتے ہیں کون زیادہ خوبصورت ہے پھر جو زیادہ خوبصورت ہوتی ہے پورے عالم میں پھر اس رنڈی کا قیمت لگائی جاتی ہے اور اس کی قیمت پر اس کو نچوایا جاتا ہے ڈانس کروایا جاتا ہے یہ حسن نہیں بے حیائی ہے حسن نہیں بے غیرتی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حسن کیا ہے خوبصورتی کیا ہے لذت کیا ہے خدا کی قسم اگر دکھا دینے کے اندر حسن ہوتا تو اللہ اپنے آپ کو کائنات والوں پر ظاہر کر دیتا لیکن چھپنے میں جو حسن ہے دیدار کا جو طلب ہے اس کی جو لذت ہے وہ پردے کے اندر اور زیادہ ہے اور زیادہ ہے کہ ہر آدمی اس اشتیاب میں ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھوں اپنے اللہ کا دیدار کروں اپنے اللہ کو دیکھ سکوں اللہ پردوں کے اندر ہے اور وہ اپنا دیدار نہیں کراتا دیدار کراتا ہے تو اس کو جو اس کی راہ میں اس کے نام پر اس کے کام کی اوپر جان دے دیتا ہے اس کو اللہ اپنا دیدار کراتا ہے اس قائدے کو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اگر توڑا ہے تو صرف شہید کے لیے یہ فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ یہ شہید فی سبیل اللہ صرف وہ ہے ہوتا ہے جو الہ کلمت اللہ کے لیے اللہ کی راہ کے اندر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس کی راہ کے اندر کفر سے ٹکراتا ہے پرسر پیکار ہوتا ہے یا نام نہاد مسلمانوں سے ٹکراتا ہے اس کو اور اس راہ کے اندر جب وہ جام شہادت نوش کرتا ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے ابھی زمین پر نہیں گرتا ابھی وہ دنیا سے کوچ نہیں کرتا اس وقت میں خدا اس کو اپنا دیدار کراتا ہے یہ وہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالی نے اس فضیلت میں شہید کو یکتہ رکھا ہے یکتہ لیکن روزے دار کے لیے یہ فرمایا کہ میں اس کی جزا بن جاتا ہوں وہ جزا کیسے بن جاتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جب جنتیوں کو جنت کے اندر سب سے حسین کام اللہ کا دیدار جب وہ دیدار کرائے گا وہ دیدار جنتیوں کے لیے نسبتاً دوسرے لوگوں کے خصوصی ہوگا اعزازی ہوگا زیادہ ہوگا اور تم اپنے روزوں پر رشت کروگے تم اپنی نیکیوں پر رمضان کی نیکیوں پر رشت کروگے تمہیں خوشی محسوس ہوگی اپنے اوپر ناز کروگے کہ شکر ہے اللہ کے ہم نے رمضان المبارک کے روزوں کو رکھا اس کی قدر کی آج ہم اس قدر کا بدلہ پا رہے ہیں میرے بھائیوں رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں کے اندر آیا ہے پہنچ گیا ہے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ شکر پر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے تکبر پر نعمتوں کو گٹا دیتا ہے زیادتی نہ کرو رمضان کا درس صلح رحمی کا درس ہے رمضان کا درس کشادہ ذرفی کا درس ہے رمضان کا پیغام دوسروں کو عزت دینے کا پیغام ہے دلوں کو کھلا رکھنے کا پیغام ہے پلکوں کو بچھانے کا پیغام ہے رمضان غصے کا نام نہیں ہے گالم گلوچ کا نام نہیں ہے دماغ خراب کرنے کا نام نہیں ہے رمضان تو اللہ کی رضا کا نام ہے رمضان اللہ کی رضا کا نام ہے یہاں یہاں ایک ہندو جو ہے وہ کچھ کھا رہا تھا تو ایک شخص نے اس کو جو ہے پکڑ کے دو چار مکے مارے اور اس کا دان توڑ دیئے کیوں بھئی کیوں دان توڑ دیئے تمہیں میرا روزہ ہے تو کہتے ہیں میرے سامنے یہ کھا رہا ہے میرے روزہ ہے تو مجھے غصہ آگیا تو اس صورت میں تو جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ نماز پہ نہیں آتے تو ہم بار نکل کے آپ کو تو لمبا کر کے صحیح پھینٹی لگانی چاہیے آپ کی کیونکہ جتنا فرض روزہ ہے اس سے دگنا فرض نماز ہے گدے کے بچے کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ میں جس روزے کی بنا پر اس بچارے کے مو پر مکہ مار کے اس کے دان توڑ رہا ہوں وہ روزہ تو اس پر فرض بھی نہیں ہے وہ تو ہندو ہے اس بچارے کے تو تو نے دان توڑ دیئے تو تیرا کیا کیا جائے شرم آنی جائے یہ روزہ نہیں رکھتے یہ تماشا کرتے یہ دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے روزہ ہے ایسے روزے سے روزہ توڑ دینا فرض ہے وہ افضل ہے کسی غریب کو جو اسلام بھی نہیں لائے اس کا دان توڑ دیئے آپ نے کہ اس کا وہ روزہ تمہارے سامنے کھا رہا ہے تو تم سے تمہیں پرداش نہیں ہے کہ میں بھوکا ہوں یہ کیسے کھا رہا ہے تو جب عام دنوں میں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تم بار ریڈی پہ کھڑا ہوتا ہے تو بار گلی میں کھڑا ہوتا ہے ادھر نکر میں کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت تیرا ایمان کہا جاتا ہے اس وقت یہ نمازیوں کو غصہ کیوں نہیں آتا کہ اس کو پکڑ کے اس کو تھوڑا لمبا کر کے صحیح کر کے لگائیں یہ غصہ تو آنا چاہیے پھر یہ غصہ صرف روزے میں تو یہ روزہ تو اللہ کے لیے نہ ہوا جس روزے کو اللہ کہتا ہے سو ملی یہ روزہ میرے لیے ہے تو میرے لیے ہونے کا مطلب کیا ہے میرے لیے ہونے کا مطلب یہ کہ اتباہ بھی میری کرو روزہ تو میرے لیے رکھا ہے اور میری مخلوق کو پکڑ کے مار رہے ہو اور میری مخلوق میں ان کو مار رہے ہو جو مجھ پر ایمان بھی نہیں لائے جن پر روزہ فرض ہی نہیں ہے جن کو ابھی دعوت دینے میں پہلا کام دو اللہ کی طرح بلانا ہے روزے کی فرضیت تو بعد کا کام ہے حضرت معاذ رضی اللہ اللہ کے رسول نے جب یمن کی طرف روانہ فرمایا تو آپ نے فرمایا معاذ بے شد آئے گی تم اِنَّ تَعْتِي قَوْمًا تمہارے پاس ایسی قوم آئے گی ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے اُدعوهم الاللہ اُن کو اللہ کی طرف پہلے تو دعوت دو پہلے اللہ کی طرف بلانا اُن کو پہلے اُن کو اللہ کی طرف بلانا اس بات پر امادہ کرنا کہ وہ شہادت دیں اللہ الہ اللہ وَأَنِّ رسول اللہ پہلے وہ اس بات کی گوائی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں اللہ کا رسول ہوں پہلے یہ کام کرنا یہ نہ ہو اُدھر جائے تیرا روزہ ہو اور انہوں نے اسلام رایا نہ ہو اور اس کے تم دان توڑ دو نہیں نہیں پہلا کام یہ کرنا کہ ان کو اللہ کی طرف بلانا ان کو اللہ کی وحدت کا بتانا اس کی توحید کا بتانا جب وہ اللہ پر ایمان لے آئے میری رسالت کو مان لیں تو اللہ کی رسول نے پرمایا سب سے پہلے پھر جس کام کی طرف اس کو تم نے دعوت دینی ہے وہ پانچ نمازیں ہیں روزہ نہیں پانچ نمازیں اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا عمل جو ہے وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کمال عبدیت کا ثبوت دینا ہے یا اللہ میں تو تیرا ہوں میری جبین بھی تیری چوکھٹ پر آ چکی ہے اب میں پورے کا پورا تیرا ہوں تو مجھ سے جو چاہتا ہے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں میں تیرا بندہ ہوں تیرے در پر آ کر آخری چیز آخری عزت میری جبین تھی اس جبین کو میں تیری چوکھٹ پر بچھا چکا اس کا اظہار تو نماز کے اندر ہے تو اللہ کے رسول نے فرما سب سے پہلے معاذ ان کو ایمان لانے کے بعد پہلے جس چیز کی طرف بلانا ہے وہ نماز تو جو نماز نہ پڑے اور بار نظر رہے تو جو نماز پڑھ رہے اور بار نکلیں ان کو چاہیے اس کو پکڑ کر لمبا کر کے اس کی خوب ٹھکائی کریں کیونکہ اس کو غصہ آیا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے ہندو نے کیوں نہیں رکھا ہے خدا کے بندے تمہارا روزہ کس کام کا ہے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوا وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے اس کے روزے کی تمہیں فکر ہو گئی ہے ہندو سے کس چیز کا روزہ رکھ رہے اس لیے اپنے روزوں کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں اپنے روزے کو اپنے غصے کا سبب نہ بنائیں انتو روزے کسی سے بات نہیں حدیث کے اندر حکم کیا ہے اللہ کے رسول نے فرما جب روزے کی حالت میں تم سے کوئی لڑے روزے کی حالت میں تم سے کوئی لڑے تمہیں کوئی گالی دے تمہیں جھگڑے کی طرف آمادہ کرے تو اللہ کے رسول نے فرما تم جوابا اس کو کہو انی سائم میں روزے دار یعنی میں لڑائی نہیں کرتا میں گالم گلوچ نہیں دیتا اس کو یہ کہہ دو کہ میں روزے میں ہوں مجھے معاف کر میرا روزہ ہے مجھے معاف کر بھئی یہ نہیں کہ میرا روزہ ہے تم نے بات کیسے کی میرے ساتھ یہ نہیں حدیث میں تو حکم اس بات کا ہے اگر میں یہ کہ میرا روزہ ہے کہنے کے بعد آپ خود چلے آئیں اس کو چھوڑ دیں اس کے مو نہ لگے اور آپ اس بات پر لڑتے ہیں کہ میرا روزہ ہے بات کیسے کی یہ نہیں ہے اس لیے روزے کو اپنے اوپر بوجھ نہ بنائیں روزے کو سبب لڑائی نہ بنائیں فساد کا سبب نہ بنائیں روزہ عبادت کا نام ہے اللہ کے قرب کا نام ہے اس کی رضا کا نام ہے اس کے قرب حاصل کرنے کا نام ہے اللہ کے نزدیک ہونے کا نام ہے اللہ کی محبت اس کی علفت اس کے پیار کا نام ہے ان تمام چیزوں کے حصول کا نام ہے اور روزہ واحد ایسا عمل ہے جب جزا دینے کا وقت آتا ہے اللہ فرماتے میں خود دیتا ہوں کیوں اس سوم لی روزہ میرے لی اہوان اجزی بھی اس کا عجر اس کی جزا وہ بھی میرے اوپر ہے میں دیتا ہوں اللہ رب العزب ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی